السلام علیکم ایرون می ایتش ام اینڈیو اچھ ٹیکنیکل ایکسپورٹمنٹ تو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات یہ کرنے والے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کون سا بینک بیسٹ رہنے والا ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور رہنے کے باوجود انہوں نے ابھی اپنا کونٹ کھلوانا ہے کس بینک میں آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کیا کون سی بینک ہو سکتے جس میں ہم اپنا کونٹ کھلوائیں تو آپ کے لئے کون سی بیسٹ رہے گی وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چل جائے گا اس کے بعد یوٹیوبرز کے لئے کون سا بینک بیسٹ رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دوسرے ملک سے اپنے ملک میں کوئی بھی رکم مگواتے ہیں تو اس کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس آپ کو پیک کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ٹرانزیکشن کروا ہی ایک ملک سے دوسرے ملک میں تو کون سا بہتر ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کیا ہے کن کن بینک میں آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کیا اس کے بینیفیٹ ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے تو پھر تفصیل سے اور ڈیٹیل سے ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کیا سینے اس کے سارے کا سارا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کیا کس طرح کھلوا سکتے ہیں کون کون سی بینک اس کو سپورٹ کرتی ہیں پہلے نبر پہ آجاتی ہے آپ کی ایچ بیل ایچ بیل میں بھی آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کھلوا سکتے ہیں اس کو یو بیل بینک میں الفلا میں اور اس کے علاوہ میزان ایم سی بھی اور دو تین اوہرہ سامہ بینک کہ آپ نے بیسیکلی دو چیزیں دیکھنی ہیں جب آپ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوانا ہے ایک تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو بینک ہے وہ آپ کے نزدیک ترین کون سی بینک ہے جن کی میں نے آپ کے نام لیے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جس کی زیادہ برانچز ہوگی فرض کریں کہ یہاں سے ہمیں دو کلومیٹر دور ایچ بیل بینک مطلب ہے لیکن ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم کسی اور بینک میں کھلوا لیتے ہیں ہمارا بیسیک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بینک ہمارے بالکل پاس ہے نزدیک ہے یا قریب تر ہے ہمارا فاصلہ کم ہے ہم وہاں آسانی سے جا سکیں اور ساری کی ساری پرابلم سالف کر سکیں یہ نہیں کہ ایک دو کلومیٹر دور والی بینک کو چھوڑکا ہم دس کلومیٹر دور جارے ہیں اور وہاں سے جا کے اپنا اکون کھلوا رہے ہیں تو آپ نے بیسیک یہ دیکھنا ہے کہ کون سی بینک آپ کو نزدیک پڑ رہے ہیں اور کس کے زیادہ آپ کو ملتے ہیں بینیفٹ ملتے ہیں بینیفٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کون سا زیادہ آپ کے ساتھ کارپریٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ انتظامیں کیسے ہیں آپ کو سہولت کون کون سے دی جاری ہے اور آپ کے کتنے نزدیک پڑتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ میرا مشورہ پوچھیں کہ اگر آپ ہمارے جگہ ہوتے تو کس بینک میں کھلواتے ہیں I think میں HBL میں کھلواتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ HBL میں بہت زیادہ تداد میں ایک تو ان کی برانچز بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ ان کی فسیلٹیز دوسری بینک سے یعنی کہ دوسری بینک پروائیڈ نہیں کرے وہ اپنے لحاظ سے بہت بہتر ہے لیکن یہ اپنے لحاظ سے بہتر ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کون کون سی بینک آپ کو ATM کی سہولت بھی پروائیڈ کر رہی ہے تو ATM کی سہولت کون کون سی بینک پروائیڈ کر رہی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی ہم بسکلی ATM کی جو سہولت ہے وہ 5 بینکیں آپ کو پروائیڈ کر رہی ہیں لیکن اگر ہم فری کی بات کریں تو فری صرف آپ کو دو ہی بینک دے رہی ہیں HBL آتی اور دوسرا آپ کی میزان بینک آتی ہے بسک اگر آپ HBL آپ کے پاس تھا ہے تو آپ HBL کو بھی پریفر کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میزان بینک ہے تو آپ میزان بینک کو بھی پریفر کر سکتے ہیں یہ تو ہوگی روشن ڈیجیل پاکستان کے اکاؤنٹس کے بارے میں یہاں تک اگر آپ کی کوئی بھی confusion تو آپ مجھے کمنٹس ضرور کیجئے انشاءاللہ میں اس کے بارے میں آپ کو برپور ریپلائے دوں گا پاکستان میں کون سا بینک اچھا ہے ہم پاکستانی ہیں جی آپ ہمیں بتا دیں کہ کون سا بینک ہمارے لیے اچھا ہے ہم نے بھی اپنا اکاؤنٹ کھلوانا ہے تو ہم کس بینک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کروائیں بیسکلی اگر ہم بات یہ کریں تو یہ سوال بھی بہت زیادہ مشکل ہے مشکل بھی ہے اور اس میں کمپیٹیشن لا تداد اور لا حساب ہے اس کی وجہ یہ کہ ہر بینک کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری ریپوٹیشن خراب نہ ہو ہم اپنے کسٹمر کو زیادہ سے زیادہ فسیلٹیز دے سکیں ہم اس کو زیادہ سہولیے دے سکیں مطلب ہر بینک کی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے کسٹمر کو یہ بھی پروائیڈ کریں یہ بھی پروائیڈ کریں لیکن اس کے باب جود کمپیٹیشن پر پھر تو یہ ہی وین کرتی ہے اور اس کا نام میں آپ کو ابھی منچن کر دیتا ہوں اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بینک ہمیں یہ سہولت پروائیڈ کر رہی ہے جیسے میں نے آپ کو اوپر وائس میں بھی بتایا کہ آپ وہ بینک کو چوز کریں جو آپ کے نزدیک تر ہے فرس کریں کہ ہمیں نزدیک میزان بینک پڑھ رہی ہے HBL اس سے تقریباً 10 کلومیٹر اور دور ہے تو پھر ہم پاگل تو نہیں ہم 10 کلومیٹر سفر کر کے HBL پر جائیں ہم میزان بینک کو ہی پریفر کریں گے لیکن اگر ہم بات یہ کریں کہ آپ کے پاس دونوں ہیں تو دونوں میں سے پھر آپ کس کو چوز کریں گے تو پریفر یہ ہوگا کہ آپ HBL کو یوز کریں اس کی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جو برانچز پائی جاتی ہیں سب سے زیادہ برانچے HBL نے پاکستان میں اپنی اوپن کی ہیں باقی جتنی بھی بینک سے ان کے برانچے HBL سے کام ہیں اور HBL آپ کو سہولت بھی زیادہ پروائیڈ کر رہی ہے باقیوں سے IBB کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ اپنے کسٹمر کو سہولت دینے والی الفلا بینک رہی ہے الفلا میں اتنا کیا خاص ہے جو باقی بینک میں نہیں ہیں پہلے بتا ہے کہ کمپیٹیشن دونوں سب کی سب بینک میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہر ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے کسٹمر کو زیادہ سے زیادہ سہولت پروائیڈ کر سکے گے لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے اگر اپنے اکاؤن کھلوانا ہے تو میرا اوپینین یہی ہوگا کہ آپ الفلا کو چوز کریں لیکن پھر بات وہ ہی آگی جو آپ کو نزدیک بھی پڑھ رہی آپ پھر اس پر پریفر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس تقریباً ایک دو تین چار کلومیٹر تک ساری کے ساری اویلیبل ہے تو پھر آپ الفلا کو ہی چوز کرنا نیکسٹ ہمارا کوششن یہ آ جاتا تھا کہ یوٹیوبرز کے لیے کونسی بینک بیسٹ رہے گی اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ایک جگہ سے دوسرے جگہ اپنی پیمنٹ مگوانی ہوتے ہیں اوورسیز بھی یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ بتا دے کہ ہم نے جو اپنی پیمنٹ ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹرانزیکشن کروانی ہے تو ہمارے لیے کونسی بینک بہتر رہے گی وہ ہے ایچ بی ایل اس کی وجہ یہ کہ ایچ بی ایل جو ہے وہ چوبیس ملکوں میں کام کر رہی ہے اور اس کی پاکستان میں جو اس کی آپ کونٹنگ کر سکتے ہیں وہ ای تنک سونہ سو سے زیادہ پلس ان کی جو ہیں وہ برانچیز پائی جاتی ہیں پاکستان میں تو اس کے لیے پھر اوورسیز پاکستانی ہو یا آپ یوٹیبرز ہو وہ پھر ایچ بی ایل کو ہی پریفر کریں اس کی وجہ یہ کہ آپ کو سہولیت بھی زیادہ مل جاتی ہیں اس کی چوبیس ملکوں میں برانچیز ہیں آپ کسی بھی ملک میں کوئی رہتے ہیں تو وہاں آپ ایدلی ٹرانزیکشن کروا سکتے ہیں یہاں پہ اور آج کی ویڈیو میں ہم تین قویشن کا جواب دیا ایک تو ہوگی کہ آپ کونسی بینک یوز کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں دوسرا آگیا کہ آپ کے لئے کونسی بینک بہتر رہے گی اگر آپ یوٹیبر ہیں یا اوورسیز پاکستانی تیسرا روشن ڈیجیل پاکستان کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ لگ گئی ہوگی اگر آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کے لئے کونسی بینک بہتر رہے گی تو پھر آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ساتھ میں اس ویڈیو کو اپنے دوست کے ساتھ جرور شیئر کی جائے گا مجھے امید ہے کہ آپ یہ کم ضرور کریں یہاں تک ہمارا ساتھ دینے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپی کے ساتھ آپ رکھیں اپنا بہت تیدہ خیال مجھے رکھنے دواؤں میں یاد اللہ حافظ